آج بنانے جا رہا ہے ہم دم انڈے یہ کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں بنانا ہی بہت آسان ہے یہ آپ اپنے گھر پر ضرور بنائیں اگر آلو انڈے اور مسالے والے انڈے کھاتے کھاتے آپ کا دل بھر جائے تو یہ والے انڈے بنائیں یہ کھانے بہت اچھے لگتے ہیں انڈے بنانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان انڈوں پڑتی وہ ہی ان انڈوں پڑتی ہے یہ کھانے میں ٹیسٹ اس کا بہت اچھا لگتا ہے یہ مچھلی کی طرح لگتے ہیں بلکل کھانے بہت اچھے لگتے ہیں اس میں پیاز جو ہے تھوڑی زیادہ پڑتی ہے اس کی گریبی جو ہے بلکل سوکی رکھی جاتی ہے ہلو گائز سیرک کچن میں آپ کا سواگت منڈے بنانا شروع کرتی ہوں دن منڈے بنانے کے لیے یہ میں نے پیاز لے لیا ہے 300 گرام کے قریب پیاز ہے اسے موٹا موٹا کٹ لیتے ہیں پیاز ہمارا کٹ گیا اسے پیس لیتے ہیں میرے یہ مکسی ہے میں مکسی پیس لیتے ہیں آپ کی یہ سلوہ سلپے بھی پیس لیتے ہیں سلکا پیسا ہوا اور اچھا لگتا ہے یہ تین ٹیماتر ہیں چھوٹے انہیں بھی موٹا موٹا کٹ لیتے ہیں پانچ ہری مرچیں تھوڑا حرہ دھنیا اسے بھی کٹ کر سب چیزوں کو پیس لیتے ہیں پیاس کو الگ پیسنا ہے ٹیماتر، ہری میٹر، چھرے دھنیا کو الگ پیس نہ آئے یہ سب چیز ہماری پیس گئی اب چلتے ہیں گئیس کی طرف میں نے کڑائی لے لیے اب بھگونا بھی لے لیں یا کڑائی بھی لے لیں مگر جو چیز بھی لیں تھوڑی تلی جو ہوس کی چپٹی ہو اس میں بنانے بہت آسان رہتی ہے تیل اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں دو بڑے چمچ تیل ڈال لی ہوں اس میں تیل تھوڑا زیادہ پڑتا ہے اس لیے اس میں پیاز اور ٹیماتر کافی پڑے ہیں تیل ہمارا اچھی طریقے سے گرم ہو گیا اس میں ڈالتے ہیں مسالے ایک تیز پاس کا پتہ بادیان کا پھول دو چھوٹی لائچی تھوڑی سی ہنگ ڈال دیتے ہیں ہنگ جو ہے حاج میں کیلئے اچھی ہوتی ہے گئیس نہیں بنتا ہے ہنگ ڈالنے سے ایک چھوٹا چمچ میتھی دانا ایک چھوٹا چمچ زیرہ کو ڈال دیتے ہیں گئیس جو ہے میڈیم لو رکھیں گے اس لیے ہمارے مسالے نہ جل جائیں تیز آنچ پر اگر مسالوں کو فرائی کریں گے تو جل جائیں گے مسالے ہمارے آدھا منٹ تک فرائی ہو چکے اس میں ڈالتے ہیں دو چمچ ادرک لہسن کا پیشت دو چھوٹے چمچ دھنیا کا پورڈر آدھا چھوٹا چمچ حلدی ایک چمچ کسمیری مرچ ہے یہ کسمیری مرچ میں مرچ نہیں ہوتی کلر اچھا آ جاتا ہے اس سے ایک چمچ لال مرچ کا پورڈر ڈیڑھ چمچ نمک نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال سکتے ہیں آپ کے یہ جیسا کھلتا ہو اور مرچ بھی کم اور زیادہ آپ کر سکتے ہیں سب کو ڈال کا اچھی طریقے سے مکس کر دیتے ہیں اچھی طریقے سے بھون لیتے ہیں مسالوں میں سے ہمارے اچھے خضو آنے لگی اب جو پیاج میں نے پیس کر رکھا تھا وہ ڈال دیتے ہیں پیاز اور مسالوں کو سب کو بھوننے دیتے ہیں میں نے کر دیتے ہیں کور ہم ملتے ہیں پانچ منٹ کے بعد پانچ منٹ ہو گئے مسالیں ہمارے اچھی طریقے سے بھون گئے ہیں اس میں سے بہت اچھی خضو آ رہی ہے اس میں ڈالتے ہیں ٹاماٹر ہری میرچ ہرا دھنیا جو میں نے پیس لیا تھا انہیں اچھی طریقے سے سب کو مکس کر دیتے ہیں مکس کر کے سب کو اچھی طریقے سے بھوننے دیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں ایک چھوٹا چمچ کالی میرچ کا پاورڈر تھوڑا گرم مسالہ سب کو اچھی طریقے سے مکس کر دیتے ہیں آپ نمک اسی ٹیم پر ٹیسٹ کر لیں جیسا بھی ہو تو اور ڈال دیں اگر کم ہو نہیں اگر صحیح ہو تو رہنے دیں اس میں ڈالتے ہیں انڈے انڈے آپ اپنی پسند سے لے سکتے ہیں میں پانچ انڈے بنا رہی ہوں انڈوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں تھوڑھ تھوڑھ گر انڈے ہم نے پانچ اوڈ ڈال دیئے اس میں آپ ہوں زیادہ انڈے بھی ڈال سکتے ہیں میں نے پانچ انڈے ڈالے ہیں انڈے ڈال کے سے دس منٹ تک بلکل گیس کو جو ہے لو کر دیتے ہیں انڈوں کو دمپ لگا دیتے ہیں دس منٹ ہو گئے انڈوں کو ہم چیک کر لیتے ہیں ارے واہ انڈوں میں سے ہمارے بڑے اچھی خضبو آ رہی ہے یہ کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں آپ روٹی سے کھائیں یا چاول سے کھائیں یا پراتے سے کھائیں میرے گھر تو فیوریٹ ہے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں انڈوں میں ڈال دیتے ہیں تھوڑا کچھ کچھن کیوں جسے کہتے ہیں سبزی مسالہ اگر آپ کی یہاں وہ ڈالیں گرم مسالہ ڈال دیا ہے نہیں ڈالیں تھوڑا ڈالتے ہیں ہرے دھنیے سے گانس کرتے ہیں دم انڈے ہمارے تیار ہیں یہ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں اگر آپ نے گھر پہ کام کر رہا ہے کام بھی کرتے رہا ہے کڑائی میں بننے رکھ دیئے ہیں آج کو سلو کر دیں بنتے رہتے ہیں انڈوں کو سرف کرتے ہیں دیکھو نا کتنے خوبصورت انڈے میرے تیار ہیں یہ نہ انڈے میرے توٹے ہیں پورے پورے الگ میں نے پانچ انڈے بنائے پھول کے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اس کا ساج دیکھو کتنا بڑا ہو گیا ان میں سے ایسی خوزبو آ رہی ہے جیسے مچھلی کھانے بہت ٹیشٹ ہی ہیں اسے کھا کے دیکھتے ہیں کیسے بنے ہمارے انڈے لا جواب بہت بڑیا بنے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کل پھر ملتے ہیں نئی ریسیپی کے ساتھ